بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور تمام لیکچرز کو بہت توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں گے آج ہمارا لیکچر نمبر نو ہے انوان ہے گل سنوبر کی کہانی یہ ایک لوگ کہانی ہے جو کسی علاقے کی مخصوص تہذیبی اور معاشرتی کہانی ہوتی ہے اور سینہ بسینہ سفر کرتی ہوئی جدید دور میں ہمارے سامنے تحریری صورت میں آتی ہے اس کے مصنف کا تو کچھ ہتا پتا نہیں ہوتا لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق موجود ہوتا ہے یہ کہانی جو آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہے ہمارے پیارے صبح بلوچستان کی کہانی ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر علاقے میں لوگ کہانیاں اور لوگ قدب موجود ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہ ہمارے پیارے صبح بلوچستان کی کہانی ہے محسن پور کے وسیر میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی اس بستی میں شروع سے آخر تک بہت سے بلوچھاندان رہتے تھے محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی تھی تاؤن ایک محلک بیماری ہے جو عموماً چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے اور وبا کہتے ہیں ایک سے دوسرے دوسرے کو لگ جانے والی بیماری اور جب یہ وبا پھیلی تو اس وبا نے بیسیوں محلے اور کئی جو گھر تھے وہ تباہ کر ڈالے جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا یعنی وہ خوف صدا تھے کہ اب ہماری باری آئی لوگ اتنے خوف صدا تھے کہ اگر انہیں کسی کے قدموں کی بھی آہٹ سنائی دیتی تو وہ سمجھتے کہ بس فرشتہ ایجل فرشتہ ایجل کہتے ہیں موت کے فرشتے کو کہ شاید موت کا فرشتہ آ پہنچا لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلتے تھے لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر جس کی قسمت میں مرنا ہوتا ہے وہ اسے موت آ ہی جاتی ہے جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کل نفس ان ذائقت الموت کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو اگر کوئی لاکھ پردوں میں بھی چھپ کر بیٹھ چائے تو بھی موت اسے آ کر رہتی ہے اس لئے بستیوں میں ہر وقت سناٹا سا چھایا رہتا جیسے وہ بس خاموش بیٹھے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوں اس ہو کے عالم میں بلوچوں کی جھونپنیاں البتہ ایسی تھی ہو کا عالم کہتے ہیں بہت خاموشی مکمل خاموشی بلکہ یوں کہیں کہ جیسے خوف صدا کر دینے والی خاموشی ہوتی ہے تو جیسے وہ سب بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوں یہ جو بلوچوں کی جھونپنیاں تھی ان میں کچھ زندگی کے آثار نظر آتے تھے رات کے سناٹے میں اگر کوئی نوجوان الغوزہ پر تان لگاتا الغوزہ ایک ساز ہے بانسری کی قسم کا ایک ساز ہوتا ہے تو وہ جب یہ تان لگاتے تو اس کی سریلی خوبصورت سی آواز جو ہے وہ دور تک پہنچ جاتی بہرال بلوچوں کا یہ کہنا تھا کہ موت کو ہم روک نہیں سکتے یہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر ہم موت سے خوف صدا کیوں ہوں اور کیوں موت سے پہلے ہی اپنی زندگی کو موت بنا لیں لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ موت ان جھونپڑیوں میں بھی آ پہنچی اور تین چار دن کے اندر بلوچوں کی جو بستی تھی وہ مکینوں سے خالی ہو گئی مکین کہتے ہیں مکان کے اندر رہنے والے یا صاحبے خانہ کو بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے دو ننے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفظ امان میں رکھا اپنی حفاظت میں رکھا ایک بارہ تیرا برس کی بچی تھی جس کا نام سنوبر تھا اور دوسرا اس کا بھائی تھا جس کا نام گل تھا اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں کہ ہر طرف لاشیں ہو اور دو چھوٹے سے بچے وہ ظاہر ہے کہ وہ خوف صدا ہوں گے لیکن بہرحال چونکہ بلوچ خاندان تھا تو بڑی اس کی جو بہن تھی گل کی بڑی حمت والی تھی تو گل نے اپنی بہن کی طرف دیکھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو اس کی بہن کو سمجھ آگئی کہ میرے بھائی کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے اس نے اسے زہارہ دیا اٹھایا اور انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی چند سو قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں تیہ کیا جیسے کہ بہت دور کی منزل تیہ کی ہو بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہوئی ہیں یعنی بلکل اجڑے ہوئے تھے خالی تھے دور دور تک کہیں آدم ذات کا نشان نہیں تھا آدم ذات سے مراد ہے انسان مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گورو کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے بے گورو کفن کا مطلب ہوتا ہے بغیر کبر اور کفن کے مطلب گور کا مطلب ہوتا ہے کبر اور کفن جب مرتے وقت جو لباس پہنایا جاتا ہے تب اس نوبر گل کو سہارا دیئے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی آخر ایک گھر سے دھوا نکلتا دکھائی دیا آپ کو پتہ ہے کہ جب دہات میں سہن میں لوگ آگ جلا کر ایک سائٹ پر اپنا چولا وغیرہ بنا لیتے ہیں تیسے انہوں نے بھی دیکھا کہ ایک گھر سے دھوا نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس نے دل میں حمد اور قدموں میں طاقت پیدا کی گرتے پڑتے اس طرف چلے آخر کار ایک پختہ حویلی کے سامنے جا رکے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک امیر عورت وہ مسحری پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے اردگر جو ہیں وہ تین چار بچے وہ کھیل رہے تھے شاید وہ اس کے بچے تھے سنوبر آگے بڑھی بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہم دونوں بہن بھائی ہیں اپنی ساری بستی میں ہم دونوں زندہ بچے ہیں میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے اگر آپ اس کے لئے کھانے کا انتظام کریں تو آپ کی بڑی انایت ہوگی آپ دیکھیں کہ اس طرح کے حالات میں بھی سنوبر نے جو ہے عدو احترام کا کتنا لحاظ رکھا خاتون نے جواب دیا کہ لڑکی ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی ہمارے یہاں آرام سے رہو اور کھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو خاتون کی اس بات پر سنوبر کا چہرہ غصے سے تم تمہ اٹھا تم تمہ اٹھنے کا مطلب ہوتا ہے چہرہ سرخ ہو جانا وہ غصے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور گرمی وغیرہ کی وجہ سے بھی لیکن بہرحال سنوبر کو بے حد غصہ آ گیا وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی بیگم صاحبہ آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں ہم کام کرنے کو عب نہیں جانتے لیکن غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے اب دونوں بہن بھائی پھر اپنی ویران جھومپڑی میں آگے سنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا جس طرح سے چھوٹے بچوں کو تھپکی دی جاتی ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ سو جائیں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ترہ ترہ کے خیالات کا حجوم اس حالت میں اسے بھی نہ جانے کب نید آگئی بہت دیر میں آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گل جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی وہاں نہیں ہے ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو تو گیا مگر جب اسے سخت پیاس لگی اور اس کی آنکھ کھلی تو پانی کی تلاش میں چھوپڑی سے باہر نکل گیا گھومتا پھرتا وہ اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور سنوبر واپس آئے تھے بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے بیگم کے دل میں سنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی اسے بہت زیادہ اس پر غصہ تھا اس نے دیکھا گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اس نے سوچا کہ اب مجھے اس سے بدلہ لینا چاہیے دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام بنا کر نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں غیرز اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی اور پھر اس نے یہی نہیں کیا اس نے جس حویلی میں وہ رہتی تھی اس کو بھی وہاں سے بھی کسی اور جگہ چلی گئی اور ایک گاؤں میں جا کر رہنے لگی گل کو بھی اپنے ساتھ لے گئی گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشروف رہتا مشغول رہتا جو زہیرہ اس کے سپرد کرتی وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا ایسے موقع پر اسے اپنی بہن سنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عظم کو بھی پختہ کرتا رہا یعنی وہ ارادہ کرتا کہ میں ایک نہ ایک دن یہاں سے آزاد ہو کر چلا جاؤں گا سنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں ہے انسان کا دل بڑی عجیب چیز ہے یہ کہ یا کیوں ہوا کہ زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے سنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی یعنی وہ سنوبر کو یاد کرنے لگی اسے افسوس ہونے لگا کہ میں نے بلا وجہ ہی بہن بھائی کو جدا کر دیا اب وہ اس غلطی کا آزالہ کرنا چاہتی تھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے سے لگایا اور کہا آج سے تم آزاد ہو جہاں چاہو جا سکتے ہو گل اتے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا مانوس ہونے کا مطلب تک گل مل جانا کسی چیز کی بہت عادت ہو جانا آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا بیگم صاحبہ اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عظم کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا لیکن این ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیتا بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں رات یہاں گزاروں صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا زہیرہ نے کہا جب تک تمہارا دل چاہے تم یہاں رہ سکتے ہو اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا کر لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے رات آدھی کے قریب گزر گئی گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی اس سے ایسے لگا کہ جیسے اس کے کمرے میں کوئی چل رہا ہے اس کی آنکھ کھل گئی ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے اس کے سامنے کھڑا ہے یہ منظر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ اس کی اپنی بہن سنوبر تھی اس نے جب پہچان لیا تو دوڑ کر اپنی بہن کی ٹانگوں سے چمٹ گیا سنوبر نے گل کو اپنے سینے سے لگایا بہت دیر تک اسے پیار کرتی رہی پھر اس نے کہا کہ بس آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے میں تمہیں آزاد کروانے آئی ہوں لیکن گل نے اسے ساری بات بتا دی کہ زہیرہ نے کس طرح سے اس کو آزاد کر دیا ہے اس کی بہن یہ سن کر بہت خوش ہو گئی اور اس وجہ سے خوش ہو گئی کہ ایک انسان کا قتل کرنے سے وہ بچ گئی اب یہ دونوں بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے بلکل ساتھ حالہ جو کمرہ تھا وہ زہیرہ کا تھا زہیرہ ان کی باتیں سن کر کمرے میں آ گئی اور اس نے جب سنوبر کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو ایک دم سے اس نے چیخ ماری لیکن سنوبر نے خنجر نیچے پھینک دیا اور زہیرہ سے کہا کہ آپ ڈرے نہیں میں آئی تو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے تھی لیکن اب گل نے مجھے ساری باتیں بتا دیئے اس وجہ سے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے بس آپ ہمیں آج اجازت دیں کہ آج کی رات ہم آپ کے ہاں ٹھہر جائیں اس طرح سے سونے کے لیے چلے گئے اب اس کے بعد کیا ہوا کہ صبح جب فجر کی ازان ہو رہی تھی تو سنوبر کی آنکھ کھلی اس نے محسوس کیا کہ گھر کے سہن میں کچھ آدمی جمع ہیں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا گھبرا کر باتیں کر رہے ہیں اور کسی کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی سنوبر سہن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سامپ نے کٹ لیا ہے اور زہر کے اثر سے اس کی حالت چاہے وہ برابر خراب ہوتی چلی جا رہی ہے زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ دعائیں کر رہی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے سنوبر نے سب دیکھا تو بھاگ کر کھر سے باہر نکل گئی اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ہے جس کا ارک مارگزیدہ کے موں میں ٹپکایا جائے ارک ہوتا ہے کسی چیز سے نکلا ہوا پانی یا رس بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور مارگزیدہ کہتے ہیں سامپ کا ڈسا ہوا جیسے سامپ ڈس لے اسے کہتے ہیں مارگزیدہ اس کے موں میں ارس ٹپکایا جائے زہر کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے مطلب ختم ہو جاتا ہے تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور ان کا ارک نچوڑ کر نصیر کے موں میں ڈالا تو ارک کے قطرے نصیر کے موں میں جیسے ہی پڑے اس نے فوراں آنکھیں کھول دیں اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا اممہ زہیرہ نے اپنے لال کے موں کو چوما اور پھر اٹھ کر سنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا یہ تھی بچے آج کی کہانی اب میں آپ کو اس کے کچھ پوائنٹس بتاؤں گی تاکہ آپ کو خلاصہ لکھنا آسان ہو جائے اس کی جو بہت اہم اہم باتیں ہیں اس کو آپ اپنی کاپی پر جو ہے وہ خلاصے کی صورت میں لکھ لیں گی تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے کہ محسن پور کا جو ہے وسیم ادان جہاں پر بلوچوں نے اپنی جو ہے وہ بہت سی جھوپڑیاں جھوپڑی کہتے ہیں جھگی کو جھوپڑیاں بنا رکھی تھی جھوپڑیاں بنا رکھی تھی تو ان دنوں میں وہاں پر تاؤن کی وبا جو ہے وہ پھیل گئی اور وہاں پر جو ہے ارد کے ارد کے علاقوں میں سینکڑوں محلے اور سینکڑوں گھر جو تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے موت کی وجہ سے لیکن بلوچوں کی جھوپڑیاں جو ہیں وہ محفوظ تھی بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ موت جو ہے وہ بلوچوں کے جھوپڑوں میں پہنچ گئی اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جتنے ان جھوپڑوں میں لوگ رہتے تھے سب ہی جو ہے وہ فوت ہو گئے مر گئے لیکن صرف دو بچے جو ہیں وہ زندہ بچ کے ان کا نام تھا گل اور سنوبر گل اور سنوبر جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب اردگرد سارے لوگ مر چکے ہوں تو خوف صدا تھے تو ایسے میں جو ہے گل کو بھوک لگی تو اس نے اپنی بہن کو بتایا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو بہن جو ہے حمد کر کے اٹھی اپنے بھائی کو ساتھ لے کر تو وہ ایک بستی میں پہنچ گئے اس بستی میں انہیں ایک گھر نظر آیا جہاں پر جو ہے وہ ایک دھوان سا اٹھتا ہوا نظر آیا انہیں تو انہوں نے جو ہے اس گھر کے سامنے چلے گئے اور دیکھا کہ وہ جو دروازہ کھلا ہوا تھا وہ سامنے ایک عورت مسحری پر بیٹھی ہوئی تھی اب وہ امیر عورت کے پاس گئی سلام کیا اور اس سے کہا کہ شکر ہے کہ آپ لوگ بچ گئے ہم اپنی بستی میں صرف دو بہن بھائی بچے ہیں تو جب اس نے سارا بتایا اور کہا کہ میرے بھائی کو بھوک لگی ہے تو آپ اسے کچھ کھانے کو دے دیں اب وہ امیر عورت جو ہے اس نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کھانے کو بھی دوں گی اور رہنے کے لیے بھی دوں گی تم آرام سے یہاں رہو لیکن ہمارا کچھ کام کر دیا کرو یہ بات سن کر سنوبر کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے جو ہے اسے اس عورت سے کہا کہ ہم کام کرنے کو تو عیب نہیں جانتے لیکن غلام بننا ہماری فطرت کے خلاف ہے اس کے بعد جو ہے سنوبر اپنے بھائی کو ساتھ دے کر وہاں سے چل پڑی اور دوبارہ سے وہیں پر اپنے جھوپڑے میں آ گئی اپنے بھائی کو اس نے تھپک تھپک کر سلایا لیکن پھر اس نے تو سلا دیا تھوڑی دیر کے بعد اس کی سنوبر کی اپنی آنکھ بھی لگی لیکن جب وہ اٹھی تو اس کا بھائی اس کے پاس نہیں تھا وہ گھومتا پھرتا کیونکہ اسے پیاس لے گی وہ گھومتا پھرتا دوبارہ اسی جو ہے وہ گھر کے پاس پہنچ گیا اور دوبارہ جب وہ اس کے پاس گیا تو زہیرہ نے اسے اپنا غلام بنا لیا اور وہاں سے وہ شفٹ کر کے دوسری جگہ پر چلی گئی لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد زہیرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے گل سے کھا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے میں اب سنوبر اس کی بہن وہ بھی اسے ڈھونٹی ڈھونٹی وہاں پر پہنچی وہ زہیرہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن اسے جب پتا چلا کہ زہیرہ جو ہے وہ گل کو آزاد کر چکی ہے تو بہت خوش ہوئی اس کے بعد انہوں نے ایک رات وہاں رکھنے کی اجازت مانگی تو جب صبح فجر کی ازانے ہو رہی تھی تو سنوبر کو محسوس ہوا کہ سہن میں کچھ لوگوں کے رونے کی آوازیں اور گھبرا گھبرا باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں جو وہاں پہنچی تو اسے پتا چلا کہ زہیرہ کے بیٹے نصیر کو سامپ نے کٹ لیا ہے اور زہیرہ سنوبر کو ایک ایسے پودے کا پتا تھا کہ جس کا ارک سامپ کے ڈسے ہوئے کو اگر اس کے موں میں ٹپکایا جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے تو وہ جلدی سے گئی اور وہ پتیاں توڑ کر لائی جیسے ہی وہ پتیوں کا ارک جو ہے نصیر کے موں میں ٹپکایا گیا اس نے فوراں آنکھیں کھول دی اور اس طرح سے جو ہے اس کی اس نے جب امہ کہا تو زہیرہ نے اپنے بیٹے کا موں چوما اور سنوبر کو اپنے گلے سے لگا لیا تو بچے یہ تھا خلاصہ اس کے اہم نقاط جو ہیں آپ کے سامنے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے خلاصے کو لکھنا ہے اب ہم آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف اب کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی میں آپ کو بتاتی ہوں پہلا لفظ دیکھیں تدبیر اس کا مطلب ہے تجویز ایپ کا مطلب ہے برائی اور تم تم آٹھنا اس کا مطلب ہے چمک یا پھر چہرے کا سرخ ہونا فرشتہ اجل کا مطلب ہے موت کا فرشتہ اور الوزہ ایک ساز ہے مارگزیدہ کا مطلب ہے سام کا ڈسا ہوا اور پختہ کا مطلب ہے پکہ مکین مکان میں رہنے والا اور آدمزاد انسان آہٹ کا مطلب ہے پاؤں کی آواز یا چلنے کی آواز بیتاب کا مطلب ہے بیچین خو کا علم اس کا مطلب ہے مکمل خاموشی ویران کا مطلب ہے اجڑا ہوا عظم کا مطلب ہے ارادہ اور بیساختہ کا مطلب ہے فورا یہ تھے آپ کے جو اس سبق میں مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں تدبیر کا مطلب ہے تجویز ایب کا مطلب ہے برائی تم تمہا اٹھنا چمک یا چہرے کا سرخ ہو جانا فرشتہ اجل کا مطلب ہے موت کا فرشتہ الگوزہ ایک ساز میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بانسری کی قسم ہوتی ہے مارگزیدہ کا مطلب ہے سانپ کا ڈسا ہوا پختہ پکہ مکین مکان میں رہنے والا آدمزاد انسان آہٹ چلنے کی آواز بے تاب بے چین ہو کا علم مکمل خاموشی ویران اجڑا ہوا عظم ارادہ بے ساختہ کا مطلب ہے فورا سبق آپ نے جو ہے وہ سارا پڑھ لیا الفاظ معنی بھی ہمارے ہو گئے خلاصے کے اہم نکات یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے اہم نکات میں آپ کو دے چکے ہیں انہی کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا پورا جو ہے وہ خلاصہ لکھ لینا ہے الفاظ معنی کو لرن کرنا ہے اچھی طرح سے اور آپ کا یہ جو لیکچر ہے یوٹیوب پر چلے گا تو آپ نے اس کو بہت توجہ سے پوری کہانی کو سننا ہے تاکہ آپ کو خلاصہ لکھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے اس کے بعد آپ کی زوم کی کلاس ہوگی آن لائن کلاس ہوگی آن لائن کلاس ہوگی آپ کی آپ نے اگر اس کے باوجود آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اپنی ٹیچر سے کانٹیکٹ کریے گا وہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا جو ہے وہ حل آپ کو بتا دیں گی تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ملیں گے اللہ حافظ